عوض باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم و صلو علیہ انہا صلاتی و نسوکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین کہ بے شک میری نماز میری قربانی میری زندگی میری موت صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام عالمین کا رب ہے السلام علیکم و رحمت اللہ برکاتہو میری پہچان میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے جناب جس طرح سے میری پہچان آپ پروگرام دیکھتے ہیں مختلف موضوعات کا ہم انتخاب کرتے ہیں آج بھی ایک موضوع بہت ہی خوبصورت موضوع جس کا آج ہم نے انتخاب کیا ہے ناظر محترم اللہ رب العزت نے جو پروردگار عالم ہیں اس نے ہمیں بیش بہا نعمتیں عطا فرمائیں اور ان نعمتوں میں ایک نعمت ہے شکر کی نعمت یعنی پروردگار عالم کا ان تمام نعمتوں کے لیے ہم شکر بھی تو ادا کریں کہ اس پاک پروردگار عالم نے ہمیں اتنی بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں شکر کے جو بہت زیادہ دوسرے بھی انداز ہوتے ہیں جیسے کہ اگر ہم اپنی زبان سے اقرار کریں کہ اللہ رب العزت تیرا شکر ہے کہ تُو نے ہمیں تمام نعمتیں عطا فرمائیں یا جتنی نعمتیں عطا فرمائیں ان تمام کا شکر ادا کریں اپنی زبان سے اپنے جسمانی آزاد سے اس کا شکر ادا کریں نوافل پڑھیں عبادات کریں اسی طرح سے اگر اس لفظ کو دیکھا جائے اور اس کا اپوزٹ یا اس کی زد دیکھی جائے تو وہ ناشکری ہے پروردگار عالم خود فرماتا ہے کہ انسان بڑا ناشکرا ہے اللہ رب العزت تشاہد فرماتا ہے کہ تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا لیکن اگر تم ناشکری کرو گے تو ناشکری کرنے والوں کے لیے میرا عذاب بہت زیادہ سخت ہے لیکن پھر بھی انسان جتنی نعمتیں اسے مل جائیں تھوڑی دیر کے لیے تو ان نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر ایک طرف اسے بھول جاتا ہے اور پھر شکوے شکایت اور پھر اور 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 مزید کی طلب اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے انسان کو ناشکری نہیں کرنی چاہیے اور ناشکرا انسان کے نقصانات کو اٹھاتا ہے یہ بھی آج بات کریں گے موضوع جناب آج کا ہمارا یہی ہے یعنی ناشکری اس پر سہر حاصل گفتگو کرنے کے لیے ہم ایسا تشریف فرما ہیں معزز مہمان شخصیات جو آج ہمارے پینل میں آج کے ہمارے سٹوریو میں تشریف فرما ہیں دونوں ہی ایسی شخصیات ہیں جن کا بہت ہی اندہ انداز ہے گفتگو کا بہت ہی سہر حاصل گفتگو فرماتی ہیں جامعے اور مدلل گفتگو فرماتی ہیں بہت سینئر اسکولر ہیں مذہبی اسکولر جو آج کے ہمارے اس پینل میں موجود ہیں آئیے ان کے تعریف کے جانب بڑھتے ہیں سب سے پہلے تشریف فرما ہے محترمہ سادیہ انساری صاحبہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مزاج بخیر ہیں سادیہ آپا خیریہ سلام ان کے ساتھ اگلی نشط پر تشریف فرما ہے محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ ان کو بھی سلام پیش کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ مزاج بخیر ہیں امتیاز آپا کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھاک ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد و آباد رکھے آپ دونوں ہی کو اور سادیہ انساری صاحبہ جس طرح سے میں نے اپنے ناظرین کے گوشت گزار کیا کہ ناشکری آج کا ہمارا موضوع ہے اب یہ ارشاد فرمائیے گا کہ ناشکری سے کیا مراد ہے قرآن مجید فرقان حمید میں ناشکری کی کس انداز سے مزمت کی گئی ہے آپ ارشاد فرمائیے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے اندازہ نعمتیں جو انسان کو عطا فرمائی ہیں اور اس پر احسانات کی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات کو اس کی نعمتوں کو بھلا کر دل سے اس کا احسان من نہ ہونا یہ ناشکری ہے اور زبان سے اس کی اطاعت اور بندگی نہ کرنا یہ ناشکری ہے یہ ایک بہت بری خسلت ہے اور اخلاق قبیہ میں سے ہے یہ جس کو رب کریم نے ناپسند بھی فرمایا ہے اور جن سے بچنے کا ارشاد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کروایا ہے ایک آیت کا ترجمہ تو بھی آپ نے بتایا جو کہ سورہ ابراہیم کی بہت معروف آیت ہے لین شکر تم لزیدنکم یعنی آپ غور کیجئے کہ شکر کا کتنا عظیم الشانی نام اور ناشکری کے لئے اس بڑا سخت عذاب اب انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو کانسٹنٹ وہ کہتے ہیں نا اکاؤنٹیبلیٹی کرتا رہے کہ اس کا کونسا عمل جو ہے وہ صحیح ہے اور کونسا اللہ کے نظر میں بنا پسندیدہ ہے ناشکری اور نافرمانی پر آپ کو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ایسے بھی قصے اور واقعات ملیں گے کہ بستیاں کی بستیاں اور قوموں کی قوموں کو جو اللہ تعالیٰ نے عبرت کا نشان بنایا وہ ان کی نافرمانی اور ناشکرییاں تھی جو تمام نعمتیں اللہ پاک نے عطا کی سورہ سبا کی سترہ نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ بدلہ دیا ہم نے ان کو ان کی بے وجہ ناشکری کا اور بجز احسان فراموشی کہ ہم کسی کو سزا نہیں دیتے یعنی جو احسان فراموشی ہم سزا اس کو دیتے ہیں پھر سورہ زمر میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ تو سب سے بے نیاز ہے وہ اپنے بندوں کی ناشکری کو پسند نہیں کرتا شکر کو تمہارے لئے پسند فرماتا ہے اور سب کو اپنے رب کی طرف لوٹ کے جانا ہے ایک اور مقام پر فرمائے کہ اس نے تمہیں بے انتہا نعمتیں دی ہیں اگر تم شمار کرنا چاہو نعمتوں کو تو ناشمار کر سکو پھر آگے فرمایا بلا شبہ انسان یقینا ناشکرہ ہے بڑا بے انصاف اور ناشکرہ ہے یعنی دونوں کو اللہ نے ایک جگہ جمع کیا ہے ایکچولی میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ یہ ایک ایسا جو ہے وہ بری خسلت ہے ناشکری کہ انسان بہت سارے دوسرے رضائل کا بھی مرتقب ہو جاتا ہے یعنی اگر آپ کسی کا احسان نہیں مان رہے اور اس حقیقت کو جھٹلا رہے ہیں تو جھوٹ میں آپ کا شامل ہو جائے گا وہ جھوٹ بھی شامل ہو جائے گا اس میں اگر آپ کسی کا احسان نہیں مان رہے ہیں اور اس احسان کو جھٹلا رہے ہیں تو آپ کی بہت بڑا ناانصافی بھی اس میں شامل ہو جائے گی تو کتنے سارے رضائل ہیں بددیانتی بھی شامل ہو گئی بیمانی بھی ہو گئی جھوٹ بھی ہو گیا اور پھر یہ کہ یہ آپ چونکہ یہ عمل کر رہے ہیں اور وہ آپ کے اندر قلب کے اوپر ایک داغ لگا رہا ہے سیاہ نکتہ لگا رہا ہے تو آپ دراصل اپنے نفس پہ بھی ظلم کر رہے ہیں تو یہ ظلم میں بھی شامل ہو گیا یعنی کہ آپ کا یہ ناشکری کا عمل کتنے سارے جو رضائل ہیں قبیہ بری خسرتوں کا پیش خیمہ بن جاتے ہیں کہ جھوٹ بددیانتی بھی ایمانی وغیرہ وغیرہ ایک اور اہم بات بھی اس کے اندر سمجھ لیں ہم کہ ہماری ناشکری سے ہمارے اندر جو استقلال ہے جو عظم ہے جو ہم مختلف موقعوں پہ کرتے ہیں اور کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے جرت اور بے باقی ہے ان میں کمزوری پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے تو یعنی ناشکری جو ہے یہ کمزوری کا باعث ہی بنتی ہے ان تمام عظام کے جو ہمارے اندر ہیں تو ہر حال میں اللہ کا شکر بجا لانا مشکل سے مشکل حالت کے اندر اللہ کی شکر گزاری کرنا تب ہی انسان جو ہے وہ دل کا سکون اور اتمنان پاتا ہے ناشکری انسان کی زندگی کو بہت زیادہ اُلٹ پلٹ کر دیتی ہے بلکل درست فرمایا اور اسی طرح سے جب ہم شکر گزار ہوتے ہیں اللہ رب العزت کے تو ظاہر ہے ہمیں سبر بھی ہمارے اندر آتا ہے تبکل بھی آتا ہے اللہ کے اوپر بھروسہ بھی آتا ہے اور ناشکری سے جس طرح سے ہمیں شکر گزاری سے نعمتیں عطا ہوتی ہیں ناشکری کی بنا پر نعمتیں ہم سے چھین لی جاتی ہیں امتحاض آپ پہ یہ اشارت فرمائیے گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی جیسا کہ ہم عمومی طور پر بات کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر ہر پہلو سے ہمیں اپنی زندگی میں رہنمائی حاصل ہوتی ہے اور ظاہر ہے ہم بہت کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت مبارکہ سے سیکھتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو راہ خدا میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا ستایا گیا بہت پریشان کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس قدر تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا اس کی مثال یقینا ہمیں نہیں ملتی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے زبان اقدس سے کبھی کوئی شکوہ کبھی کوئی ایسی بات کبھی کوئی مایوسی یا ناشکری والی بات دور دور تک ہمیں نظر نہیں آتی آپ کیا فرمائیں گی اس حوالے سے اشارت فرمائیے گا شکریہ زینب بسم اللہ الرحمن الرحیم انسان بڑا ہی ناشکرا ہے نبی کریم علیہ السلام کی ذات مبارکہ آپ محبوب محبوب خدا ہیں آپ سید المرسلین ہیں اس نے یوسف دمِ عیسیٰ یدِ بیضہ داری آنچِ خوبہ ہمادارن کی تو تنبہ داری تو آپ علیہ السلام کی ذات مبارکہ میں وہ ساری خوبیاں انتہائی کمال کے ساتھ جمع ہیں جو ہم عزت عیوب علیہ السلام میں دیکھتے ہیں عزت نوح علیہ السلام میں دیکھتے ہیں عزت دعود علیہ السلام میں دیکھتے ہیں کیونکہ آپ تو سردار ہیں مرسلین کے تمام رسولوں کے سردار ہیں تو آپ میں تو سبر بھی کمال درجے پر ہے آپ میں شکر بھی کمال درجے پر ہے آپ شکریہ اور شکایت کی بات کرتے ہیں میرے آقا علیہ السلام تو وہ جو آپ کو ستا رہے ہیں آپ انہیں دعائیں دیتے ہیں اس درجہ کمال کی بلندی پر ہیں آپ وَإِنَّكَ الْعَالَا قُلُقٍ عَزِيمٍ آپ کے اللہ رب العزت نے آپ کے اخلاق کو قلق عظیم فرمایا ہے تو آپ علیہ السلام کی زندگی پر نگاہ ڈالیں تو بے شک آپ نے صحیح کہا کہ مسائب انبیاء سے کہیں زیادہ آپ علیہ السلام کی زندگی میں آئے اور طائف کے بازار بھی ہیں کہ جہاں آپ کی اوپر پتھر مارے جاتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ اس کا اینڈ کہاں ہوتا ہے فرشتہ آتا ہے تو آپ ان کے لیے دعا ہی دیتے ہیں وہ کہتا ہے کہ ان پہاڑوں کے بیچ میں ان کو پیس دیا جائے فرماتے ہیں نہیں انہی کی نسطوں میں آئیں گے پھر آپ دیکھیں تو خندق کھودا جا رہا ہے کھدائی ہو رہی ہے اور آپ علیہ السلام کی پیٹ پر دو پتھر بندے ہوئے ہیں اور اس حالت میں آپ فرماتے ہیں کہ فارس کی کنجیاں ہیں ہمارے پاس شام کے محلات ہمارے عوالے کر دیئے گئے ہیں آپ کو زمین و آسمان کی خزانوں کی کنجیاں دے دی گئے ہیں مگر آپ علیہ السلام کی زندگی گزارنے کا انداز کیسا ہے نہ کوئی دربان ہے نہ کوئی خاص سواری ہے نہ آپ کے بیٹھنے کے لیے کوئی خاص نچست ہوا کرتی تھی آپ زمین کو بھی عزت دیا کرتے تھے زمین پر بیٹھ کر آپ علیہ السلام کو کوئی دربار نہیں تھا شہانہ اور آپ کا روب اور دب دبا یہ تھا کہ کوئی آتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ ہم نے بادشاہوں اور شہنشاہوں کے دربار کا وہ منظر نہیں دیکھا جو آپ علیہ السلام کے دربار کا منظر ہوا گئے تھا یہ کیا تھا کہ آپ اس یقین کے اس کمال درجے پر ہیں کہ آپ کو معلوم ہے یہ سب ہوگا سب کچھ مسلمانوں کو حاصل ہوگا آپ اس وقت علیہ السلام جب روم والے وہ مغلوب تھے اس وقت خوشخبریاں سنا رہے ہیں کہ نہیں وجہ کیا تھی کہ وہ بھی عزت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے کہ وہ غالب آئیں گے تو غلبے کی خوشخبریاں سنا رہے ہیں اور آپ نے قیامت تک کے لیے قرآن مجید نے اور نبی کریم علیہ السلام نے بتا دیا کہ اگر تم حق پہ رہو تو تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اللہ این اولیاء اللہ اللہ خوف ان اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے دوستوں کو خوف غم نہیں ہوتا تو فرمایا اللہ کا گھروئی ہمیشہ غالب آ کر رہے گا تو آپ علیہ السلام نے قدم قدم پر مسلمانوں کو دھارس دیئے مسلمانوں کو حوصلہ دیا ہے آپ علیہ السلام ایسے کھڑے ہوتے تھے کہ آپ علیہ السلام پر جانے نسار کرتے تھے سارے صحابہ کیونکہ آپ کے اندر وہ اخلاقی بلندیاں تھی کہ سب آپ کے دیوانے ہیں اور آپ علیہ السلام کی اس محبت میں دیوانہ پان سے ہی انہیں وہ کمال ملا کہ وہ اللہ کے محبوب بندے بنے وہ سب لوگ تو آپ علیہ السلام کی ذات مرکز اور محور ہے دین کا بھی ایمان کا بھی کہ آپ سے ہی ہمیں ایمان ملا ہے آپ سے ہی قرآن ملا ہے آپ سے ہی دین کا سبق ملا ہے آپ دیکھیں تو ہماری ساری عبادات نبی کریم علیہ السلام کے گر جاتی ہیں اللہ نے قرآن مجید پورے میں کہیں نماز کی ڈیٹیل نہیں دی کہ روزے کی ڈیٹیل نہیں دی کہیں حج کی ڈیٹیل نہیں دی آپ کو ساری عبادات کے لیے نبی کریم علیہ السلام کو دیکھنا پڑے گا تو شکوہ اور شکایت تو دور کی بات ہے آپ تو زندگی کے ایک ایک پہلو کی طرف رہنمائی کر فرما رہے ہیں آپ نے تئیس برس کے عرصے میں پوری انسانیت کو نظام آئے زندگی دے دیے اقتصادی نظام بھی دے دیا معاشی نظام بھی دے دیا معاشرتی نظام بھی دے دیا اور آپ نے مسلمانوں کے مسلمانوں پر حقوق بتا دیئے آپ نے فرما دیا معاشرتی زندگی کے یہ اصول ہیں ان اصولوں پر زندگی گزارنی ہے اور ان میں کہیں بھی ناشکری نہیں آنی چاہیے شکر گزاری کی تعلیمت آگی تاکہ نعمتوں میں اضافہ ہو اور نہ صرف دنیا کی بلکہ آخروی نعمتوں سے بھی مسلمان پہ اضیاب ہو کیونکہ ناشکری نافرمانی کی طرف لے جاتی ہے شکر گزاری عبادت اور بندگی کی طرف لے جاتی ہے سبحان اللہ پروردگار عالم ہمیں بھی شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائے یہاں ہمیں ایک وقفے پر جانا ہے مزید گفتگو بھی کریں گے اس موضوع کی مناثمت سے سوال بھی میرے پاس موجود ہے ہماری مذہبی اسکولر اس پروگرام میں تشریف فرما ہے آپ رہیے گا ہمارے ساتھ ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملتے ہیں اس مقتصر سے وقت کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پروگرام میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے ہمارے ساتھ موجود مہمان شخصیات تشریف فرما ہے سب سے پہلے تشریف رکھتی ہیں سادیا انساری صاحبہ اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ آج کا ہمارا موضوع ہے ناشکری ناشکری کے حوالے سے گفتگو کی جا رہی ہے اور اللہ رب العزت کا شکر گزار بندہ کیسے بننا ہے شکر گزاری ایک بہترین عبادت بھی ہے ناظر محترم اور جس طرح سے جب ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو رب کو راضی کرتے ہیں اللہ کا قرب حاصل کرنے کا بھی ایک ذریعہ ہے جب ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو ہمارے دل میں اللہ کی محبت اللہ کا قرب بھی حاصل ہوتا ہے مزید گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں سادین سائی صاحب آپ تشریف فرمائے اشارت فرمائیے گا یہ بتائیے کہ جس طرح سے ہمارے جو تمام ہی اکابرین ہیں امت مسلمہ کے اب یہ اشارت فرمائیے کہ ان سب نے ہی ناشکری کی مضمت فرمائی ہے یہ فرمائیے کہ ناشکر گزاری کی تاقید کی گئی ہے ناشکری کی مضمت کی گئی ہے ان کے کچھ اقوال ان کے کچھ زندگی کا احوال کیا شکر گزاری کا عالم ہوگا ان کا اشارت فرمائیے گا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام جو خانوادہ رسول کے چراغ ہیں اور پھول ہیں آپ دیکھئے کہ وہ خانہ کعبہ میں جاتے ہیں اور اس کے رکن سے چمر جاتے ہیں اور یہ جو الفاظ ہیں ذرا ان پہ آپ توجہ دیجئے گا زینب یہ رسالہ قرشہری جو ہے اس کے ون سیونٹی سکھ صفحے پر یہ قول آپ کا درج ہے کہ اے اللہ تُو نے مجھ پر انعام کیا مگر تُو نے مجھے شاکر نہ پایا تُو نے مجھے مصیبت میں مبتلا کیا مگر مجھے صابر نہ پایا آپ انداز دیکھئے اور الفاظ دیکھئے کہ میرے شکر ادا نہ کرنے کے باوجود بھی تُو نے اپنی انعیتوں کو مجھ سے نہیں روکا اور نہ ہی میری بے سبری کی وجہ سے میری مصیبت کو قائم و دائم رکھا ایک کریم سے اور کس کرم کی توقع ہے یا اللہ آپ دیکھئے کہ یہ آجزی یہ اس سے بڑی شکر گزاری میں سمجھتی ہوں اور کیا ہوگی کہ انسان ہر لحظہ ہر آن اپنے ہر عمل کو وہاں پر محسوس کرے اور آپ کس کی بات کر رہے ہیں مام حسن علیہ السلام کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اللہ کہ اللہ کی شان کریمی کو کس طرح سے بیان کر رہے ہیں کہ شانی کریمی کی کیسے اور کرم کی متوقع حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت معروف ہے وہ چیز کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر چار انعامات کیے ہیں کہ جب بھی مجھے اس نے آزمائشوں پر ڈالا میں جس آزمائش پر ڈالا گیا مجھ پر اللہ کے چار انعامات رہے یہ یہ طریقہ ہے یہ بندگی ہے یہ ہے آجزی ساری یہ ہے جس طرح اللہ پاک اور اس کے ربیہ علیہ السلام اسلام ہمیں لانا چاہتے ہیں کہ پہلا انعام اللہ نے مجھ پر یہ کیا کہ میری مسیبت جو ہے وہ میری دنیا پر آئی دین پر نہیں آئی دوسرا انعام اللہ نے مجھ پر یہ کیا کہ یہ اسی مقدار پر ہوئی اس سے زیادہ نہ ہوئی تیسرا انعام مجھ پر یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پر راضی ہونے کی سہولت سے محروم نہیں رکھا اور چودھا انعام اللہ پاک نے یہ مجھ پر کیا کہ مجھے اللہ سے جو عجر و ثواب کی امید تھی وہ میری قائم و دائم رہی یہ انداز ہوتا تھا یہ انداز ہوتا تھا کابرین کا اور بڑے بڑے ناموں میں شیخ العلیہ حضور غوث عظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر و رضا مندی اور دیگر فانی اور عارضی چیزوں سے ترکے التفات ہی اصل نیکی اور برکت والی چیز ہے یعنی اگر تمہیں چاہتے ہو کہ اللہ کے ہاں تمہارے نام کی نیکیاں لکھی جائیں تو جان لو کہ یہ جو دنیا ہے یہ فانی ہے اور عارضی ہے تو اس سے تمہیں ترک اپنے آپ کو کرنا ہے اس لحاظ اور پھر اللہ کی جو نعمتیں ہیں میرے اندر میرے باہر میرے چاروں جانب اللہ کی نعمتیں نعمتیں بکھری پڑی ہیں حضرت مجاہد رحمت اللہ تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کو جو شکر گزار بندے فرمایا قرآن میں اس کا بیان فرمایا حضرت جنید بغادی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حقیقت میں شکر یہ ہے کہ تُو اپنے آپ کو نعمت کا اہل ہی نہ پائے یہ حقیقت کا جی کہ تُو ہرگز نعمت کا اہل اپنے آپ کو نہ پائے امام قشاری رحمت اللہ علیہ نے تین قول اسی رسالے میں لکھے ہیں کہ آنکھوں کا شکر یہ ہے کہ تُو لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالے اور کانوں کا شکر یہ ہے کہ تُو کانوں سے سنے اگر عیب تو ان پر پردہ ڈالے اور آپ نے دوسرا قول ہے کہ حل جزا احسان اللہ احسان کے اوپر آپ نے فرمایا کہ جب تُو احسان کی جزا دینے سے قاسر ہو تو اپنی زبان کے ساتھ شکر گزاری میں کسرت کر دے یعنی وہ جو ہے تیری کسرت وہ ایسے ہی ہوگا جیسے تُو نے احسان کا بدلہ احسان سے دیا ہے اور آپ نے فرمایا کہ شاکر وہ ہے کہ وہ کسی عطے پر کسی نعمت ملنے پر شکر کرے لیکن شکور وہ ہے بہت زیادہ شکر کرنے والا وہ ہے جو نہ ملنے پر بھی شکر کرے اللہ اکبر اللہ اکبر بتائیے ذرا کہ یہ عالم ہے شکر گزاری کا کہ جو نعمت ہمیں عطا کی گئی ہے ہم تو اس پروردگار عالم کے حضور یہ التجا کریں کہ پروردگار عالم جو تُو نے ہمیں عطا کیا ہم تو اس کے قابل بھی نہیں تھے اور آپ ذرا دیکھئے جس طرح سے سادی آپ کو ارشاد فرما رہی ہیں شکر گزاری کے حوالے سے اکبرین کے اقوال نقل کیے ہیں کس طریقے سے ان کی آجزی کی انتہا ہے انکساری کی انتہا ہے ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں آگے بڑھتے ہیں مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں مزید سوال بھی میرے پاس موجود ہیں امتیاز آپ آپ تشریف فرمائیں ارشاد فرمائیے گا کہ جس طرح سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو لوگوں کا شکریہ آدھا نہیں کرتا وہ اللہ رب العزت کا بھی شکر گزار نہیں ہوگا ارشاد فرمائیے گا اس قول کی کچھ بزاہت ارشاد فرمائیں شکریہ آزائی نا بے شک نبی گئی مینس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے میں بارک مَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهِ کہ جو لوگوں کی قدر نہیں کرتا ان کا شکر نہیں ادا کرتا وہ اللہ کی بھی شکر گزار بندوں میں شامل نہیں ہو پاتا دیکھیں یہ قدر شناسی جو ہے یہ انسان کا بڑا عالی وصف ہے کہ دوسرے کی قدر کرنا اس کے احسان کو ماننا انسان ایک معاشرتی حیوان ہے وہ انسان اس دنیا میں آنکھ کھولتا ہے تو سب سے پہلے اپنے والدین کو دیکھتا ہے آپ دیکھیں تو اللہ عنہ اللہ کے حبیب نے تاقید کی ہے کہ والدین کے ساتھ مسنے سلوک سے پیش ہو وہ والدین جنہوں نے تمہیں پالا پوسا تمہارے لئے تکلیفے سہی مسائب شہی آپ دیکھیں حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ آتی ہیں جنہیں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا اور آگے پوچھنے آتی ہیں کہ میرا کیا حق میرا کیا فرض بنتا ہے ان کے لئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جاؤ ان کی قدمت کرو ان سے اس نے سلوک سے پیش ہو ان نے اسلام قبول نہیں کیا مگر کیا ہے کہ والدہ ہونے کے ناتے ان کا یہ حق ہے تو اسلام نے والدین کا حق پہلے رکھا ہے تو بچہ جب آنکھ کولتا ہے تو اپنے گرد والدین کو پاتا ہے اپنے رشتوں کو پاتا ہے اب وہ بچہ جو جو بڑا ہوتا چلا جاتا ہے اگر اس کا قلب سلیم اور اس کا ماحول اور اس کی تربیت ہوتی چلی جائے تو اس کے دل میں والدین کی قدر آتی ہے وہ عزت اور اترام کرتا ہے پھر اس کے بعد آپ دیکھیں وہ تربیت کے لئے اسادزہ کے پاس جاتا ہے اور انہی اسادزہ کا اگر وہ اترام کرتا ہے عزت کرتا ہے تو اس کے پاس علم کی قدر آتی ہے اس کا علم نفع بخش ہو جاتا ہے اور جبکہ اس کے برعکس جو اپنے اسادزہ کا عدم نہیں کرتے ان کا اترام نہیں کرتے ان کے علم سے نفع بخشی چلی جاتی ہے تو آپ دیکھیں تو انسانوں کے ساتھ منسلک ہوتا چلا گیا اور یہی اس کی قدر شناسی اسے اللہ رب العزت کی طرف لے جاتی ہے جہاں وہ والدین کی قدر کر رہے ہیں اسادزہ کی قدر کر رہے ہیں اپنے دوست آباب کی قدر کر رہے ہیں جو جو اس پر احسان کرتا ہے وہ اس سے بہتر اس کو کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ اس کی شخصیت نکر کر آتی ہے جب انسانوں کے ساتھ اس کا ایسا رویہ ہوتا ہے یہی رویہ اس سے بندگی میں کمال تک لے جاتا ہے دیکھیں بندگی میں اور شکر گزاری میں حسنِ عدب یہ ہے کہ اپنی طویل عبادت کو بھی قلیل سمجھنا آپ اس کی قلیل عطا کو بھی کثیر سمجھنا کہ میں اس نعمت کا اقدار نہیں تھا جتنا مجھے عطا ہوا تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جٹلا ہوگے تو شکر گزاری یہ کہ قلیل نعمت پر بھی بار بار شکر ادا کرنا اور شکر بھی ایسا کہ جو زبان سے بھی ہو دل سے بھی ہو اپنے آزا سے بھی ہو ارکام سے بھی ہو افال سے بھی ہو آداد سے بھی ہو اور یہ بندہ سیکھتا ہی معاشرے سے ہے آپ کو معلوم ہے کمظرف انسان کون ہے کمظرف انسان گھٹیا اور ادنا پن والا وہ ہے ہم کہتے ہیں نا فلانش اس کمی ہے تو کمی اس کی آداد سے ہے جس نے دوسرے کی احسان کو مانا نہیں تسلیم نہیں کیا بلکہ اسی کی جڑے کٹنے لگ گیا یہ در حقیقت ادنا پن ہے گھٹیا پن ہے اور آلہ ظرف وہ ہے کہ جب کوئی اس پر کرتا ہے تو اس سے بہتر اس کے لئے کرنے کی کوشش کرتا ہے اور یہی جو لوگوں کی قدر شناسی ہے یہی اسے رب تک لے جاتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں اور ان کی محبت میں شامل کر دیتی ہے اور اگر وہ انسانوں کی قدر نہیں کرتا تو وہ رب کی بھی نہیں کرتا رب کا کیسے شکر دائی ہے آپ دیکھیں خاجہ سلطان الہند کی اگر ٹائم ہو تو میں وہ واقعہ رکھ دوں کہ حضور ایبراہیم پندوزی رحمت اللہ علیہ آتے ہیں تو سلطان الہند جو پندرہ برس کے لڑکے سے ہیں بچے ہیں اور باغ ہے اور چکی ان بزرگ کی خدمت کرتے ہیں تو ان کو آکے بٹھاتے ہیں ان کو دیتے ہیں انگور پیش کرتے ہیں تو وہ اپنی طرف سے ان کو دیتے ہیں کہ یہ ہماری دعوت ہے ایک روٹی کا ٹکڑا دیتے ہیں تو اب ہمارے آج کی بچے دیکھتے ہیں تو وہ خوش کروٹی ہے ہم کیوں کھائیں مگر انہوں نے قدر کی کہ بزرگ مجھے اتنی محبت سے دے رہے ہیں فوراں انہوں نے اس کو نگلا اور اپنا باطن روشن ہو گیا ان کا قلب و باطن منور ہو گیا اب یہ دیکھیں وہاں سے پھر ان کا زندگی کا سفر شروع ہوتا ہے ولایت کی طرف اور شروع کہاں سے ہوا ایک بزرگ کی خدمت سے تو یہ ہے کہ آپ لوگوں کی قدر کرتے ہیں ان کی عزت کرتے ہیں اترام کرتے ہیں جو ان کا حق ہے ان کو وہ دیتے ہیں تو اس کی خصائص آپ کے اندر آتے ہیں آج آتے ہیں اس کی جو برکات ہیں وہ آپ کو ملتی ہیں سبحان اللہ یعنی ناشکری جو ہے ناظر محترم کفران نعمت بھی ہے یعنی جب آپ کے اوپر کوئی احسان کریں کوئی آپ کے آپ کے لئے کوئی ایسا کام کریں اس کو کم از کم اپریشیٹ تو کریں اس کو اپنی زبان صرف کا شکریہ تو ادا کریں آپ اس کے احسان مند تو ہوں احسان فراموشی نہ کریں کم از کم احسان مند رہیں اس شخص کے اور اپنے الفاظ سے اپنے انداز سے اپنی محبت سے اس کو یہ بتائیں کہ اس نے ہمارے لئے کچھ کیا ہے تو کیونکہ شکر گزاری اللہ رب العزت کو پسند ہے تو اللہ رب العزت نے وعدہ کر لیا کہ تم شکر گزار بنوگے تو میں تمہیں اور دوں گا جب لوگوں کا شکریہ ادا کرنے کی عادت ہوگی تو اللہ کا شکر گزار بھی ہم بنیں گے اللہ کا شکر بھی ادا کریں گے ہر چھوٹی چھوٹی نعمت وہ کسی بزرگ نے فرمایا نہ کہ اللہ کی نعمتیں کھاتے کھاتے میرے دانٹ ٹوٹ گیا یعنی آپ بچپن سے لے کے اب تک اگر تصور کریں کہ اللہ نے آپ کو کیا نہیں دیا اور آپ گرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے ہیں ایک وقفے پر جناب ہمیں جانا ہے حاضر ہوتے ہیں اس وقفے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقتم ہے جناب جس طرح سے موضوع آج کا ہمارا ہے ناشکری اسی تناظر میں بہت ہی سہر حاصل بفتوبو فرما رہی ہیں دونوں ہی موزز مہمان شخصیات تشریف فرما ہے آج کے ہمارے پینل میں ہمارے سٹوڈیو میں تشریف فرما ہے سادیہ انساری صاحبہ اور محترمہ امتیاز جعوید خاکوی صاحبہ سادیہ آپہ جس طرح سے ابھی جزوی طور پر بھی امتیاز آپہ نے بھی اشارت فرمایا والدین کے حوالے سے اب جب ہم بات کرتے ہیں شکر گزاری کی تو سب سے زیادہ حق دار تو ہمارے والدین ہے شکر گزاری کے کہ ہمارے بچپن سے انہوں نے ہمارے لیے کیا نہیں کیا بچپن میں ہماری ماں نے ہمارے ساتھ کس طرح کا بڑتاؤ کیا جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں صرف مہا کے رحم و کرم پہ ہوتے ہیں تو یہ اشارت فرمایے گا کہ ان کے شکر گزار کس طرح ہوں اور اس تناظر میں مختصرہ نمتیاز آپہ نے فرمایا آپ ذرا تفصیلہ نشات فرمایے گا بلکہ زینب یہ ہمیں بات سمجھنی چاہیے اور یہ کئی مقامات پر قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ہے حضرت العقمان کی جو نصیحتیں وہ تو ہم اکثر بیان کرتے ہیں والدین کی عزت ان کا احترام ان کی اطاعت ان کی خدمت یہ سارا ان سے حسن سلوک آپ کو مختلف آیات ملیں گی حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تینوں دین میں تینوں مذائب کے اندر یک سان ان کی جو اہمیت ہے وہ اپنی جگہ قائم اللہ تعالیٰ نے فرمایے بلکہ تینوں میں ان کا درجہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کے بعد انسانی رشتوں میں سب سے بلند اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کثیر آیات آپ کو اس پر ملیں گی اپنی اطاعت کے ساتھ ان کی اطاعت کی تاقید کی ہے تو لہٰذا جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو رشتہ ہے اس کے اندر جو درمیان میں ہر مسئلہ ہر گوشہ اور ہر سوال کا تسلیب بخش جواب ہمیں تعلیمات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے قرآن پاک میں والدین سے حسن سلوک کا ذکر جو ہے نیکی اور خدمت کی جو تاقید ہے وہ تقریباً بارہ مختلف آیات کے اندر آئی ہے اور اکثر مقامات پر تعلیم میں توحید دی گئی اور پھر اس کے بعد اللہ پاک نے والدین کے حقوق کا ذکر کیا ہے یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ پچھلی قوموں کو بھی یہ حکم ہوا جیسے کہ سورہ بقرہ کی تراثی نمبر کی آیت میں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کو ہم نے ہم نے ان سے اہد لیا کہ تم صرف اللہ کی عبادت کروگے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کروگے پھر یہ جو بہت معروف آیت ہے سورہ بنی اسرائیل ہی کی ہے تیس نمبر کی آیت اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق کے ساتھ ساتھ والدین کے حقوق ساتھ جملوں میں بیان فرمائے ہیں ساتھ جملوں میں اور بہت اہم ہے اس چیز کو اپنی نظر کے اندر رکھنا یہ کہ حسن سلوک والدین کے ساتھ کرو ان کے سامنے اوف نہ کرو ان کو ہرگز نہ جھڑکو ان کے سامنے اپنے کندے جھکا کے محبت کے ساتھ رہو عزت کے ساتھ رہو یہ سارا اور اس کے بعد پھر دعا کیا کرو رب برحم ہما کما رب بیانی صغیرہ ان کے لئے دعا بھی کرو یعنی یہ ایک ایسا حق ہے جو ان کی موت کے بعد بھی چلتا رہے گا رب نغفر لی والے والے دعی والے مومنین یوم یقوم حسن صاحب کے اندر یہ بیان فرما دیا تو آپ بتائیے کہ حضور پنور علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں اور آپ کی جو صیرت طیبہ کے اندر ہمیں ایک بہن نے ابھی سنایا تھا کہ حضرت عسما رضی اللہ تعالیٰ کی جو والدائیں ہیں تو مسلم شریف کی حدیث ہے کہ والدین سے بھلائی کرنے والے کی طرف جب وہ اولاد جو ہے محبت کی نگاہ سے دیکھتی ہے تو اس کو حج مبرور کا ثواب ملتا ہے اور جب صحابہ رضی اللہ علیہ مجمعین پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ اگر وہ سو مرتبہ دیکھے تو بھی تعاف فرماتے ہیں کہ سو مرتبہ ملے گا آپ یہ دیکھیں یہ شکر گزاری ہے سب کچھ یہ خدمت بھی ان کی طرف دیکھنا بھی ان کی خدمت کرنا بھی ان سے حسن سلوک بھی ان کے ساتھ نرمی اور احترام کا معاملہ کرنا بھی اسی طرح ترمیز شریف کی ایک حدیث مبارکہ ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی نے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کی رضا اور خوشنودی والدین کی رضا اور خوشنودی میں ہے یعنی اگر وہ راضی ہے اور وہ خوشنودی ہے دیکھئے بعض مرتبہ میں اکثر لوگوں سے یہ سنتی ہوں کہ بھئی ان کی طرف سے زیادتی ہے یا وہ ان کے اپنے فرائض پورے نہیں کیا بات یہ ہے کہ تم نے تو اپنی خبر میں جانا ہے انہوں نے اپنی میں جانا ہے جو تم سے اللہ کا جو تمہارے اوپر احکامات ہیں وہ تم پورے کرو آپ کو کثیر تعداد میں ملے گا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر وہ مسلمان جس کے والدین حیات ہوں کتنی مرتبہ ایسا ہوا کہ صحابر عدوان اللہ علیہ مجمعین بیعت کے لیے آئیں جہاد کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ تمہارے والدہ یہ وائد زندہ ہیں اور پھر ان کا یعنی جہاد سے زیادہ اور حجرت سے زیادہ جو بلند اور عرفہ مقام ہے وہ والدین کے خدمت کا اور حسن سلوک جی لوٹا دیا بلکل بلکل تو والدین کی شکر گزاری ان سے محبت ان کی عزت ان کی اطاعت حسن سلوک اور تعلیم یہ سب اخلاص کے ساتھ حقش ناسی کے ساتھ ہمیں کرنا ہے اگر ہمیں اپنی آخرت بنانی ہے تو اس میں یہ بہت بڑا ایک حصہ ہے یس علونہ کا مازہ ینفقون سوال کیا گیا کہ ہم خرچ کہاں کریں تو اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے حبیب آپ کہہ دیجئے قل مان فقتم من خیر خیر فلیل والدین یعنی کہ جو تم مال تمہیں دیا ہے تم پوچھ رہو کہاں خرچ کریں پہلے اپنے والدین پہ خرچ کرو پھر خرابتداروں پہ خرچ کرو پھر یتیووں پھر مساکینوں پہ تو وہ جو تم خرچ کروگے وہ صدقہ بھی ہوگا وہ سب کچھ ہوگا یعنی وہ اس سے کتنا بڑا انام ہے لیکن پہلے والدین کتنی بڑے شکر گزاری ہے وہ ہاں پہلے والدین تو جملہ بھلائیوں اور خیر کے کاموں میں جو بہترین خرچ ہے وہ اپنے والدین پر کرنے کا ہے جملہ آپ کی عادات کے اندر جو بہترین حسن سلوک ہے وہ آپ کی والدین سے والدین کے ساتھ ہے اللہ رب العزت ہمیں والدین کا شکر گزار بھی بننے کی توفیق اطاف فرمائے امتیاز آپ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے نقصانات پر آ جاتے ہیں ناشکری کے نقصانات اللہ رب العزت نے بلا استثناء فرما دیا کہ شکر کرو گے تو نعمتوں میں اضاف ہے اور اگر ناشکری کرتے ہو انکار کرتے ہو تو عذاب بڑا شدید ہے سخت ہے تو یاد رکھیں دنیا تو فانی ہے اور آخرت میں جو کامیاب ہے وہی اصل کامیاب ہے تو اس میں اگر آپ ناشکری کی وجہ سے آپ عذاب کا شکار ہوتے ہیں تو آقوت تو گئی آخرت تو گئی اور در حقیقت ناشکری کیا ہے کہ جب آپ نے اللہ کی استعنات کو اس کی نعمتوں کو مانا ہی نہیں تو آپ نافرمانی میں چلے گئے آپ نماز پڑ بھی نہیں ہیں جب آپ اس کی شکر گزار ہی نہیں ہیں تو آپ کی نماز روزہ بھی قبول نہیں ہو رہا کیونکہ عمومہ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان ناشکرہ ہوتا ہے تو پھر اس کے دنیا کے جملہ معاملات میں اللہ رب العزت کی اکامات کی پرواہ نہیں کر رہا ہوتا جو آج آپ دیکھیں تو ہمارا عالم ہو چکا ہے کہ ہم نعمتوں کی طرف دھیان نہیں دیتے ایک تمنا پوری نہ ہو تو ہم شکوے اور شکایتیں لے کر بیٹھ جاتے ہیں پھر ہم رہتے اسی کی زمین پر ہیں سانس اسی کی دیوئی ہوا میں لے رہے ہیں مگر اس کی شکر گزاری نہیں کر رہے تو یہ ہمارے لئے بھی زوال نعمت کا باعث ہے کہ جس طرح شکر گزاری نعمتوں میں اضافہ کا باعث بنتی ہے اسی طرح ناشکری زوال نعمت کا باعث بن جاتی ہے اور پھر کسی نے لکھا کہ پھلوں سے مٹھاس اور لذت چلی جاتی ہے گندم سے طاقت چلی جاتی ہے رشتوں سے محبت چلی جاتی ہے اخلاص چلا جاتا ہے گھروں سے سکون رخصت ہو جاتا ہے اور آج ہم میں سے اکثر گھروں میں بے سکونی کی شکایت کرتے ہیں مال بہت بھی آتا ہے مگر ضرورتیں پوری نہیں کرتا کیوں نہیں پوری کرتا کیونکہ کہیں نہ کہیں ناشکری ہے اس کی شکر گزاری نہیں ہو رہی اس کی حمد و سنہ ویسی نہیں ہو رہی اس کا ذکر ویسی نہیں ہو رہا اس کی اطاحت و فرموبرداری ویسی نہیں ہو رہی تو گویا ناشکری ہو رہی ہے جس سے کیا ہوتا ہے کہ مال کسیر بھی آتا ہے اس میں برکت نہیں ہوتی پھر رشتوں میں جب بھی اخلاص نہیں ہے ناچاکیاں بڑھ گئیں لڑائی جگڑے بڑھ گئے ادم برداشت کا رویہ بڑھتا چلا گیا تو اس سے نقصان ہی ہوا پھر جیسے ایک پائنٹ انہوں نے بھی بتایا سادیہ جی نے بھی کہ انسان کی عادات بدلتی جاتی ہے کہ بہت ساری کبھی عادات اس میں آ جاتی ہیں انہیں جھوٹ اور بددیانتی اور بریمانی کا ذکر کیا آپ ایک اور انداز سے دیکھیں تو ناشکرہ انسان بخیل ہو جاتا ہے اپنی ذات پر تو خرچ کرے گا کسی اور کی خرچ نہیں کر سکے گا پھر اس کو اپنے آپ میں یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ یہ ساری تو میری ہیں تو جب اللہ رب العزت کی فضل کی طرف اس کا دیان نہیں جارا وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میری کمائی ہے یہ میں اس کا مالک ہوں تو اس کے اندر خود پسندی آ جاتی ہے اس کے اندر تکبر آ جاتا ہے جو مزید خرابیوں کا باعث بنتا ہے اور اس کے لیے زوال کی ایسی دلدل لے آتا ہے کہ جس سے وہ نکل ہی نہیں پاتا پھر ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ قوم آدھ اور سمود کے جو انجام ہوئے وہ بھی ناشکریوں کے سبب سے ہوئے اللہ نے انہیں جسیم بنایا وہ طاقتور تھے انہیں ذہانت اتا کی انہوں نے پتھروں کو تراش کی اپنے گھر بنائے مگر کیا کیا ناشکری کی وہ کہتے تھے کہ ہم سے بھی کوئی بڑا قوت والا ہے ہم سے بھی بڑا کوئی طاقت والا ہے یہ ناشکری کی وجہ سے ان کے اندر وہ جو خود پسندی اور تکبر آیا جس سے وہ قومیں عذاب کا شکار ہوئیں اور اللہ نے انہیں عبرت کا نشان بنا دیا تو اللہ رب العزت ہمیں ناشکروں میں نہ رکھیں ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے کلیل ان میں نبادی شکر وہ خود کہتا ہے بہت کم ہیں جو اللہ کی شکر گزار بندے تو اللہ ہمیں شکر گزاروں میں رکھی کلیل نعمت پر بھی کثیر شکر ادا کرنا چاہیے اور کثیر عبادت کر کے اسے کلیل سمجھنا چاہیے یہ بڑی پیاری بات آپ نے اشارت فرمائی سادی آپ مختصر شکر گزاری کے حوالے یہ دعا مجھے اگدم یاد آئیے نبی پاک صلی اللہ نے جو اشارت فرمائی اور حضرت اماز سے خاص طور پر تاقید فرمائی اللہ تبارک ہمیں یہ دعا کرنے کی اور اس دعا کو اپنے اندر اتارنے کی توفیق اور سادت نصیق مختصر سا میسیج بہت تیزی سے گزر گیا پتہ ہی کیونکہ ایک شکر گزاری کے اندر حمد سنا بھی ہے شکر کا کمال حمد کی طرف لے جاتا ہے اور حمد کا کمال پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلی 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 تو اللہ اور اللہ کے حبیب سے محبت کیجئے اور یہی محبت آپ کو شکر گزار بندوں میں شامل کرے گی سبحان اللہ دونوں مہمان شخصیات کیامت کا بہت شکری آدھا کرتے ہیں بہت ممنون ہیں مشکور ہیں شکر گزاری کے حوالے سے گفتگوی ناشکری آج کا ہمارا موضوع تھا ہمیں بچنے کی دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار عالم جو کچھ تو نے ہمیں عطا فرمایا تو غفور الرحیم ہے ہماری حیثیت تو شاید بلکہ یقینا کچھ بھی نہیں ہے جس تناظر میں جس حساب سے جو نعمتیں اللہ رب نے ہمیں عطا فرما دی گئی ہیں ہم تو ان کے بھی حقدار نہیں تھے جب ہم شکر گزاری کی بات کرتے ہیں تو یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے جس تواف کعبہ کیا کیا میں نے حقدہ کر دیا تو آپ تصور کیجئے کہ اس کا جواب بھی یہی تھا کہ نہیں تم نے تو ایک رات کا بھی حقدہ نہیں کیا تو آپ تصور کر لیجئے کہ ماں باپ کا کیونکہ والدین کی ناشکری نہ کریں ان کے شکر گزار رہیں ایک رات جس ماں نے آپ کا بستر جو گیلہ بستر تھا آپ کو گیلے سے ہٹا کر خوشک میں بدلا ساری زندگی بھی اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے آپ اس ایک عمل کا تو شکر گزاری کی بہت ساری جہتے ہیں جس پر بات ہوئی اللہ رب العزت ہمیں اپنی شکر گزاری کی توفیق اطاف جگئی جگہ عجے کی اما اللہ